اسلام علیکم فیلحال آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں اور تھوڑی سی تفصیلات بھی دے دوں گا کہ سادق سنجرانی اور یوسف رضا گرانی میں چیئرمن سینٹ کا انتخاب آج ہوا ایک بہت بڑا الیکشن کو کہا جاتا ہے کیونکہ چیئرمن سینٹ پاکستان کے پریزیڈنٹ کے ایکویل ہوتا ہے مطلب اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان چھوٹیوں پر ہو یا بیمار ہو تو اس وقت چیئرمن سینٹ ہی پاکستان کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں تو سنجرانی کے ووٹ کم تھے اور یوسف رضا گرانی کے 53 ووٹ تھے سنجرانی کے غالباً 47 یا 48 ووٹ تھے اور اسی طرح یوسف رضا گرانی کے 53 ووٹ تھے اور اس کے باوجود یوسف رضا گرانی ہار گئے مزے کی بات یہ ہے کہ یوسف رضا گرانی کے حق میں جو سات ووٹ پڑھنے تھے سات وہ ضائع ہو گئے اس کا مطلب یہ ہو کہ عاصف علی زرداری نے جتنا پیسہ انویسٹ کیا سینٹ کے الیکشن میں سینٹرز کو منتخب کروانے کے لئے یہ بالخصوص تھی اسی طرح گرانی کے لئے جتنا باگ دوڑ کی گئی کتنا کوئی پیسہ بہایا گیا اتنی محنت کی گئی کرپشن کی گئی ویڈیوز آئی ملک کی سیاست کو جناب دعو پہ لگایا گیا اور جمہوریت کی ایسی کی تیسی پھیر دی گئی اس کے باوجود عاصف علی زرداری کی خواہش پوری نہیں ہو سکی انہوں نے جتنی انویسٹمنٹ کی سیلیکشن کے اوپر اس منڈی کے اوپر وہ سب کا سب ضائع چرا گیا اور صادق سنجرانی ایک مرتبہ پھر سے چیرمن سینٹ منتخب ہوئے ان کے حق میں پورے ووٹ پڑے جتنے اوپوزیشن کے بنتے تھے لیکن حکومت کے جتنے ووٹ بنتے تھے وہ سنجرانے کو پڑے لیکن گلانے کے پاس جتنے ووٹ تھے اس میں سے ساتھ ضائع ہو گئے مزے کی بات یہ ہے جب سینٹ کے الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت بھی سات ووٹ حکومت کے ضائع کیے گئے تو وہ سات ووٹ وہی ہے جن کو پیسے دیئے یوسف رضا گلانی کے بیٹے نے اور کہا کہ آپ لوگوں نے ایسے اپنے ووٹ کو ضائع کرنا ہے اور یہاں پر ان کا بدلہ پورا ہو گیا اس سے پہلے آپ لوگوں نے صبح دیکھا ہوگا کہ سینٹ کے اندر جب اجلاس شروع کیا گیا اس وقت کافی لڑائی جگڑا ہوا اور کچھ کیمرے وغیرہ سامنے آئے کہ جناب خفیت کیمروں سے ویڈیوز بند رہی ہے اور کچھ کیمرے برامت کیے گئے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ دیا ہے رات کو اس پر تفصیلی ویڈیو بنائیں گے فیلحال کے لئے بریکنگ نیوز تھی کہ سنجرانی نے گیارہ سیاسی جماعتوں کو ہرا دیا ہے حکومتی امیدوار چیئرمن سینٹ منتخب ہو چکا ہے اور سنجرانی یعنی کہ حکومتی امیدوار کے ووٹ بھی کم تھے جبکہ اپوزیشن کے ووٹ زیادہ تھے لیکن ان کے ساتھ ووٹ زائع ہو گئے کس نے زائع کیے یہ سب سب معاملات پر ہم رات کو ضرور ایک ویلوگ بناؤں گا ڈیٹیل میں دس گیارہ بجے انشاءاللہ ایک ایک چیز ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا بہت شکریہ اللہ حافظ